جو لوگ اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ باہر سے پوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ڈیموکرائٹکلی ایلیکٹڈ ہیں ہی نہیں کیونکہ انٹیریئر ایڈوائزر ہوں چاہے ہمارے انبیسٹر تو یوکے ہوں انبیسٹر تو امریکہ ہوں نائشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں یہ سارے واشنٹن سے بھیجے گئے ہیں آپ کو ہی میں نے ایک دفعہ پہلے کہتے ہوئے سنا آپ نے کہا کہ امریکہ کی جو ہے بڑی اچھی سی سٹریٹیجی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنا کوئی انٹریسٹ سرف کرنے کے لیے یا اپنا کوئی مفاد سرف کرنے کے لیے یہاں کے پاور سٹرکچر میں کوئی اس طرح کی چیز پلانٹ کرتا ہے اور اس طرح کوئی گیم کھیلتا ہے کہ اس کا انٹریسٹ جو ہے وہ وہاں سے سرف ہوتا رہے یہ آپ نے کہا یہ چیز اگر ٹرو ہے اس دس سنگ سٹانٹس ٹرو تو آپ کے خواہل میں پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے میں یا دس انٹیگریٹ کرنے کی ایک اٹمٹ میں امریکہ جو پشت پناہی کر رہا ہے اس وقت بھارت کی کون سا انٹریسٹ سرف ہو رہا ہے امریکہ کا ہم تو ان کے فرنٹ لائن آلائے ہیں وار ان ٹیرر میں دیکھیں وار ان ٹیرر کیا ہے وار ان ٹیرر ایک نام ہے ایک تیسری عالمی جنگ کا وار ان ٹیرر کی امبریلہ کی نیچے یہ نام ہے وار ان ٹیرر جس کا مقصد ہے کہ اسلام کے سیاسی تصور کو ختم کرنا مسلمان ممالک پہ حملے کرنا مسلمان ممالک کو توڑ کر چھوٹا کرنا اور مسلمان ممالک سے ایٹمی ہتھیار چھین لینا تاکہ تمام مسلمان ممالک دبائی کے سائز کے ہو جائیں اور کوئی ملک ان کو کبھی آئندہ آنے والے دور میں خطرہ نہ دے سکے مسلمان ممالک کے وسائل پہ قبضہ کرنا اس کے لیے انہوں نے اگر بلوچستان لیبریشن آرمی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو امریکہ کی مدد سے آزاد کرا کے انڈیا کی مدد سے آزاد کرا کے وہاں پہ یہ سعودی عرب کی طرح کا بڑا سی حکومت بنا لیں گے تو ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے ان کو استعمال کیا جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح اور اس کے بعد کیا اس ملک میں اس جگہ جو خزانے اور دولت رکھے ہیں یہودی کیا بلوچستان لیبریشن آرمی کے افراد کے حوالے کر دیں گے کیا ان کو بھی اسی طرح مار کے پھیک دیا جائے گا جس طرح آج یہ پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ اتنے احمق لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بڑی طاقتیں ان کو استعمال کس طرح کر رہی ہیں امریکنز کا امریکنز کی پولیسی اس وقت امریکنز خود نہیں بنا رہے ہیں امریکنز قوم بھی پولیسیز نہیں بنا رہی ہے ان کی پولیسیز اسرائیل بنا رہا ہے اور اسرائیل کے سٹیٹیجیک اوبجیکٹیف میں سب سے بڑا اوبجیکٹیف یہ ہے کہ پاکستان کو چھوٹا بھی کرو سولہ کروڑ کی عبادین کے لیے پرابلم کر رہی ہے اتنا بڑا مسلمان ملک اگر اکٹے ہو جائے تو انڈیا اور اسرائیل دونوں کے لیے تھرٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اوباما صاحب کا جو چینج کا وعدہ ہے اس کا ہم پر پوریسی نہیں ہونے والا ہے اس کا چینج یہ ہے کہ جو پہلے جنگ ہمارے خلاف مغربی سردوں پر نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہوگی وہ تیس ہزار فوجی لاکھیں ہماری سردوں پر لگانے والے ہیں اوباما کے آنے کے بعد ہمارے ٹرائبل ایریاس پر آج تو ڈرونز ہم لے کر رہے ہیں پھر امریکن بی فیفٹی ٹو ہم لے کریں گے اور اتنا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اس وقت سے تھوڑے تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستانی ٹرائبل ایریاس پر اگر یہ بی فیفٹی ٹو وہ باومنگز کریں اور صرف اس لیے اس خرافات کے تحت کہ ہم یہاں پر القاعدہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ بات دنیا کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ افغانستان کے اندر القاعدہ ان کا مضاہمت نہیں کر رہی افغانستان کے اندر افغان طالبان ہیں جو امریکہ سے مضاہمت کر رہے ہیں اور افغان طالبان افغان مجاہدین کی طرح صرف اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں دنیا میں وہ کہیں دہشتگردی میں پھر اس کا جواب کس کے پاس ہے کہ جب اگر ہم خالی امریکہ کی بات اس وقت یہاں پہ کریں جو ڈرون اٹیکس کا سلسلہ اگر ہم اسی کو لے رہیں جو کتنے زور و شور سے جاری ہے اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے سٹیٹمنٹس بھی آ جائے کرتی ہیں کہ یہ تو رکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں اور ہم تو انہیں پکڑ گی سکتے ہیں اور یہ وہاں سے نہیں اسلامباد سے بھی یہ سٹیٹمنٹس نکل رہے ہیں کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں یہ ساری بیانات جاری ہیں تو کیا پھر یہ ایکشن ہے ہم کس طرح سے یہ اگر ڈرون اٹیکس کیے تو سوورنٹی کے اوپر مطلب ہمیں یہ لفظ یہ ہے اب استعمال نہیں کرنا چاہیے بات یہی ہے میں نے اپٹی ارس کیا تھا پہلے بات کہ جب گھر کا والد گھر کا باپ اپنے بچوں کی عزت کا سودہ کر چکا ہو تو پھر آپ کس نے شکایت کریں گے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو باپ نہ تسلیم کیا جائے اس کو ہٹا دینا پڑے گا اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا اب الیکشن کی ضرورت ہے اس کو اسی طریقے سے کریں جو ملک کے قانون کے اندر جو طریقہ موجود ہے الیکشن کرایا جائے دوبارہ الیکشن ہو اور شرط یہ لگا دی جائے کہ کوئی شخص الیکشن میں شریک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دولت ملک کے اندر نہ ہو جب تک اس کے بچے ملک کے اندر نہ ہو اور وہ تمام شرائط جو ہمارے کانسٹیوشن میں ہیں ہمارے آئین میں ہیں کہ یہ یہ شرائط جو شخص پورا کرے گا وہ ملک کے نیشنل اسیمبلی یا ملک میں کوئی سرکاری عہدہ لے سکتا ہے ان شرائط پر سختی سے عمل کروائیے اب یہ عمل تلوار کی زور پہ ہو یا عدالت کے زور پہ ہو یا عوام کی عدالت میں ہو یہ آنے والا وقت بتائے گا دیکھیں گے کہہ ہوتا ہے لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے کہ یہ نظام اس وقت جس طرح چل رہا یہ چلنے والا نہیں ہے اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو سب سے پہلے یہ قوم اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرے گی ہمیں تو دبے الفاظ میں امریکہ سے یہ بھی بیان ایک کمانڈ آئی ہے اگر کوئی لیمیٹڈ آکشن ہوتا ہے بھارت کی طرف سے تو ہمیں زیادہ ریاست نہیں کرتا ہے ہم یہی عز کر رہے ہیں کہ انڈیا اگر ہم پر حملہ کرتا ہے بومنگ کرتا ہے جماعت و دعویٰ کے کیمپس پر کرتا ہے یا کشمیر میں کسی جگہ پاکستان آرمی کے کسی انسٹلیشن پر کرتا ہے اور حکومت وقت کی کہتی ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے چونکہ ہم تحمل سے فیصلہ کریں گے اور ہم جائیں گے یونائیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں بات کرنے کے لیے قوم تو اتنا انتظار نہیں کرے گی آپ دیکھئے گا پھر کیا ہوتا قوم اتنا وقت دے ہی نہیں سکتی ہے یہ ایک اس طرح کا سینسٹیو اور سیریس ایشو ہے کہ اس کے پر وقت تو میرا خیال ہے دیا جا ہی نہیں سکتا وقت دیا نہیں جا گا یہ بالکل اوور کالکلیٹ کر رہے ہیں اوور کانفیڈٹ ہیں ان کی اخلے ماری گئی ہیں آپ کے خیال میں ڈپلومیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کوئی طریقہ ہے ڈپلومیٹک اوفینسیو کسی قسم کا لانچ کرنے کا کہ دنیا میں کوئی ایسے ممالک جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کوشش کرے تو سپورٹ آ سکتی ہے دیکھیں جب ہم ایک سیکیورٹی کانسل میں ہم چائنہ کے ویٹو کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد کون سا ڈپلومیٹک اوفینسیو لانچ کریں گے بنیادی طور پر آپ طاقتور ملکوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں چین آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہے اور جب ساتھ ہمارے ساتھ تھا ہم اسے کھو دیا اس کو الگ کر رہے ہیں روس ہمارے ساتھ دینے کو تیار ہے دیکھیں روس بھی امریکہ کو روکنا چاہتا ہے نا ہم روس کو اپروچ ہی نہیں کرتے ہیں روس اور چین دونوں ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہیں اور باقی بہت بڑا انسلوئنس ہے روس اور چین کا ان بہت سارے ممالک پر اگر ہم اسلامی ممالک کو نہیں بھی کنونس کر سکتے لیکن ایران ہمارا ساتھ دے سکتا ہے ترکی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے ہم اپنے لوگوں کو مرحل ایکل انٹرپول نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا نے ابھی تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا جب انٹرپول کو ثبوت نہیں دیا ہے تو یو ان نے کس ثبوت پر فیصلہ کر دیا اور دوسری بات یو ان کے ثبوت یہ تو بہت ہماری ہماکت ہے جو ہم نے مان لیا اور یو ان کے ثبوت کا بھی اس طرح اندازہ کیجئے کہ جس شخص کنون نے دشگر ڈیکلئر کیا وہ بچارہ چھ مہینے پہلے دقال کر چکا تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یو ان کے ثبوت کا کیا حال ہے اور انڈینز کس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں چاہ رہے ہیں یہ سارے لوگ جن کے یہ ایڈنٹیٹی کہتے ہیں کہ پاکستانی تھے ذرا سامنے تو لائیں ذرا ہم بھی دیکھیں کون ہیں یہ کون سے پاکستانی ہیں ذرا ہم کو ملنے تو دیں ان لوگوں سے ذرا ہمیں پتہ لگے ذرا ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ کرکرے کی جو پولیس آفسر مارا گیا ہے اس کی بیوہ کیا کہہ رہی ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ بلیم کر رہی ہے بجرنگ دلکور بی جے پی کو اور انڈین ممبرز اف نیشنل اسیمبلی ان کے ممبرز اف پارلیمنٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ انوالف ہیں بمبائی سارے ڈرامے میں جب اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں چھپ چھپ اس بات پر رہے ہیں ایکزاکٹلی چھپ اس بات بات پر رہے ہیں بات پر رہے ہیں